عالم تھے تو یہ بھی پتا تھا کہ امام اور حضرت عباس کی ایک ڈیوٹی اللہ کی دور سے بھی گئے اور جا کے ذریع پکڑی کے یا بھر خضل عباس میری ماں کو عذاب خدا سے بچا لیجئے میرا وعدہ ہے اپنی ماں کی ساری قضا نمازیں پڑھواؤں گا ساری قضا نمازیں پڑھوں گا یہ وعدہ کیا اور دل کو اتمنان آگئے آپ کو معلوم ہے اور مجھے 99.99% یہ شیور ہے کہ آپ کی لیڈیز ٹائم ٹو ٹائم حضرت عباس کا وہ عمل کرتی ہوں گی یا کاشف القربین وجھل حسین اکشف قربی بے حق حقیقل حسین بہت ہی مشہور آج آج کل بہت پاپولر یہ عمل ہو گیا عباس شاہر حضرات میں حضرت عباس کے نام کے الگ الگ جو لیٹرز ہیں این بے بے علیف سین اس پہ قطعہ ربائیہ لکھئی ہے عباس نام کے نمبر بنتے ہیں 133 یہ عباس کا جو نمبر جمع کر 133 ٹائم جو یہ دعا پڑھے گا خود دیکھ لے گا میریکل آپ بھی دکھا سکتے ہیں یعنی دکھائیں گے حضرت عباس آپ کی لائف میں آج بھی میریکل ہو جائیں یہ روایت پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں میں نے تو خود آغای سیستانی سے پوچھا آغای فاضلے لنکرانی سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ یہ دعا بلکل صحیح ہے مجھے اب تک یاد ہے دو سال پہلے انڈیا میں ایک شہر ہے حجر آباد دکھن وہاں کے ایک صاحب آئے تھے اس خافلے میں جس میں میں بھی گیا تھا اور ان کا پچاس سال پرانا کوئی پروپرٹی کا کیس تھا انڈیا پاکستان میں پروپرٹی کے کیس میں کتنا ٹائم رکھتا ہے باپ نے شروع کیا تھا باپ پر گیا بیٹا لڑ رہا تھا اور سارے جو لوور کورٹ تھے سب جگہ سے وہ ناکام ہو گئے لاسٹ ہیئرنگ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ پتہ نہیں کہا آخری عدالت تھی وہ قافلے میں تھے اور اس رات کو مجھے حضرت عباس کے روزے میں اس طرح مجلس کا موقع ملا کہ وہ دروازہ کھول دیا تھا سری کا اور پورا مجموع اور میں اس طرح بیٹھے تھے کہ حضرت عباس کے سر کی طرف بلکل سامنے ذری کے میں نے یہ روایت پڑھ دی اگری صبح وہ میرے پاس آئے بہت مشہور ایک ہوتل ہے کربلا کے اندر فندق رسول بلکل حضرت عباس کی حرم کے سامنے ہم لوگ اس میں تھے کہنے لگے محلانہ مبارک وہ آپ تو مجلس پڑھ کے چلے گے میں بیٹھ گیا اور اس سو تیتیس مرتبہ میں نے یہ دعا پڑھی ابھی صبح صبح میرے چھوٹے بھائی کا فون آیا ہے کہ جو ناممکن تھی ہماری اپیل پچاس سال کے بعد جو سب سے آخری کورٹ ہے اس نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا وہ بلینز آف ڈالر کی پروپرٹی ہم کو مل گئی کہ یہ ابھی چاند گھنٹے شاید بارہ گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور میں نے یہ موجزہ دیکھا اور ایسے کتنے موجزات ہیں تو یا کاشفل کربین وجھل حسین اے اپنے بھائی حسین کی پریشانی دور کرنے والے تجھے تیرے بھائی حسین کا واسطہ میری پریشانی دور کر یہ دعا مانگیں آپ کا ہر مسئلہ حال ہوگا چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو مرزا علی تہرانی ذریب کر کر اپنی ماں کی مدد چاہ رہیں ماں کے لیے مدد مانگ رہیں اے آقا عباس میری ماں کو عذابِ خدا سے بچائیے نمازیں میں پڑھوں گا اور دل کو ایک اتمنان ہو گیا خود ہی ایک سکون جیسے اندر سے کوئی میسید ملا ہو کہ میں فکر ہو جا آگئی ہے اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل يا مولا اللہ جل 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 يا صاحب السماء اللہ جل